ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دستیدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کی ان میں سے ایک اناج ہے پھل ہیں سبزیاں ہیں لیکن یہ رکھنے کے بعد ان میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص شکر کرو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے پڑتے ہیں ان میں کیڑے پڑنا بھی اللہ کی نعمت ہے اس نے کہا یا علی اناج میں کیڑے پڑنا اللہ کی نعمت وہ کیسے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے نہ پڑتے تو یہ تاجر امیر لوگ جس طرح سے سونا چاندی اپنی خزانوں میں جمع کرتے ہیں ویسے ہی اناج سبزیاں میوے اپنے خزانوں میں جمع کرتے رہتے اور جس طرح سے غریب سونا چاندی دیکھنے کو ترستا ہے ویسے ہی غریب اناج سبزیاں اور میوے کھانے کو ترستا تب ہی اللہ نے اناج کے وجود میں کیڑے پیدا کر دیئے تاکہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیزوں کو سخیرہ نہ کر سکے امام علی علیہ السلام سے منصوب اس زمین پہ ہزاروں نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت ایک نایا پتھر موہ نجف بھی ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریس کے پاس جب کوئی انسان یہ آکی کہتا تھا کہ میں بدنصیب ہوں میرا لکھ میرا ساتھ نہیں دیتا زندگی میں کامیابی کے موقع نہیں ملتے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریس فرماتے تھے کہ تم موہ نجف اپنی شمس والی انگلی میں پہن لو اور روز صبح اس پتھر پہ یا حکیمو یا اللہ ستائیس مرتبہ دم کیا کرو اللہ کے کرم سے تم دن پہ دن خوش نصیب ہوتے جاؤگے اور جو ہمارے بچے مستقل مزاج نہیں ہوتے شاہ شمس تبریس فرماتے تھے کہ موہ نجف پہننے سے وہ مستقل مزاج بن جاتے ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے